السلام علیکم وآلہ 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 جناب کیا میں آپ سے ایک اسلامی سوال کر سکتا ہوں؟ جی پوش کریں آپ کا اسم شریف؟ محمد مطین ورحمان ماشاءاللہ مطین بھائی آج کا ہمارا سوال ہے کہ جب آدمی کسی وجہ سے اس کی نماز خضا ہو گئی یا مزید وغیرہ دور ہے نماز پڑھنا چاہ رہا ہے اور کی رہا تو اس کے لئے کیا حکم ہے؟ بتا سکتے ہیں؟ اس کے لئے حکم ہے، آزان دے اور آخامت دے کر نماز پڑھنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کا جواب صحیح ہے ناظرین اکرام اقبہ بن عامر رضی اللہ وآلہ وآلہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وآلہ اپنے فرشتوں سے مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس بندے پر مجھے تاجب ہے جو ایک چرواہ تھا کہتے ہیں کہ اس چرواہ پر مجھے تاجب ہے جو پہاڑوں کی چوٹیوں پر رہتا ہے اور نماز کا جب وقت ہو جاتا ہے تو آزان دے کر اور آخامت دے کر نماز پڑھتا ہے فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وآلہ کہ میں نے اسے بخش دیا اور میں نے اسے جنت دے دی جو کوئی شخص منفردان اکیلا نماز پڑھ رہا ہے اس کے لئے بہتر ہے مستحب ہے کہ وہ آزان دے کر اور آخامت دے کر نماز پڑھے ناظرین اکرام آپ لوگ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں والسلام علیکم وآلہ وبرکاتہ